صحابہ اکرام نے فرمایا لا تدخل الجنہ تحت تؤمنو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنو گئے اور مومن بننے کے لئے جو بنیادی چیزیں بتائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اولا ادلکم علی شئین اذا فعلتمو ہوتا حاوبتم تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اگر تم وہ کام کرنے لگو تو تمہارے بیچ محبت قائم ہو جائے صحابہ اکرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشو السلام سلامتی کو عام کرو فرمایا جانتے ہو نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو سلام جو ہے یہ محبت کا پیغام ہے اس کا جو سادہ سا سیمپل میننگ جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی ضرر کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی فرمایا المسلم و من سالم المسلمون من لسانہی و یادیہی یہی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یہ سارے ارشادات نبی علیہ السلام نے مدینہ میں آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ معاشرہ اسی سے ہی مضبوط ہوتا ہے معاشرے کے لیے یہ بنیادی اقائی ہے سوسائیٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اگر باہم محبت نہیں ہوگی تو سوسائیٹی کا شرازہ بکھر جاتا ہے ایک سائل نے آگے پوچھا سب سے اچھا اسلام کونسا ہے یا سب سے افضل اسلام کون ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کھانا کھلا ہے لوگوں کو اور سلام کرے جیسی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے جاننے والے کو بھی سلام کہے انجان کو بھی سلام کہے کھانا کھلا ہے لوگوں کو تو اس سے یہ کیا ہے سب سے بہترین اسلام ہے تو یہ نبی علیہ السلام نے بنیادی چیزیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں رائج کی ہیں وہ محبت، اخوت، انگانگت اور معاشرے کو مضبوط کرنے والی ہیں